بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ اگست مبارک آزادی کے پچھتر سال بعد ہمیں بعض رینما یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی آزاد نہیں ہوئے ہمیں آزادی کی ایک جنگ ابھی لڑنی ہے سوال یہ ہے کہ اگر ہم آزاد نہیں ہوئے تو پھر ہم پچھتر سال سے کیا کر رہے تھے یہ چودہ اگست کی ہماری تاریخ میں کیا ایمیت ہے اور اگر ہم آزاد نہیں تھے تو ہم کون سو جو میں آزادی مناتے ہیں میرا خیال ہے اس تصور کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آزادی کے تصور کو ہم تین پہلوں سے سمجھیں پہلا پہلو وہ سیاسی ہے بیسویں صدی میں اور انیسویں صدی میں بھی دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ ایک نووادیاتی دور تھا سلطنتوں کا دور امپائرز کا دور دنیا بھر میں چھوٹی اقوام بڑی اقوام کی غلام تھی جیسے ہم برطانیہ کے غلام تھے اسی طرح بزنتینیوں کی اپنی ایک دنیا میں بادشاہت تھی عثمانیوں کی اپنی بادشاہت تھی تو دنیا کی مختلف اقوام ان بڑی بڑی امپائرز کے غلام تھے پھر ایک تبیلی آئی آزادی کی جنگ لڑی رہی اور انیس سو سنتالیس میں ہم برطانیہ سے آزاد ہوئے اور بہت سارے ممالک بھی اپنی نو آبادیاتی قوتوں سے انہوں نے آزادی حاصل کی تو ان سیاسی معنوں میں تو ہم کوئی شبہ نہیں کہ پچھتر پرس پہلے آزاد ہو گئے تھے انگریز یہاں سے چلے گئے اور یہاں کے معاملات مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہمارے ابو اجداد کے ہاتھ میں آگئے ان معنوں میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پچھتر پرس پہلے ہم آزاد ہو گئے آزادی کا دوسرا تصور وہ ہے جس کا تعلق میری شخصی آزادی کے ساتھ ہے آپ کی شخصی آزادی کے ساتھ ہے آپ کو یہ حق حاصل ہو جائے کہ آپ اپنے کال اور فیل کی خود ذمہ دار ہوں آپ کو اپنی بات کہنی کی آزادی ہو اپنے عمل کی آزادی ہو اپنے مذہب کی انتخاب کی آزادی ہو اپنے سیاسی نظریات کے اور قومی مفاد کی حوالے سے مختلف تصورات کو اپنانی کی آزادی حاصل ہو سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان معنوں میں آزاد ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہے وہ اصل مسئلہ جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی ہم ان معنوں میں تو آزاد ہو گئے کہ نوابادیاتی قوتیں ختم ہو گئیں لیکن ان معنوں میں ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکے کہ ہمارے کال اور فیل پر ان سماجی قوتوں کو پہرا رہا جنہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے جنہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہمیں کیا سننا چاہیے اور جنہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے اور کیا رد کر دینا چاہیے یہ قوتیں ایک تو وہ تھی جنہوں نے ہمارے نظریات کو ہمارے تصورات کو اپنا غلام بنائے رکھا ہمارے مذہبی پیشواب ہمارے سیاسی پیشواب اور ایک خاص مانوں میں ریاست بھی جس نے ہمیں بتایا کہ قومی مفات کیا اس کا تعین وہ کریں گے مذہب کیا ہے یہ ہمیں ہمارے مذہبی پیشواب بتائیں گے اور ہمیں آزادی نہیں ہے اپنے طور پر یہ تیع کرنے کی کہ ہم مذہب کی کسی تصور کو قبول کر لیں اور قومی مفات کی کسی تصور کو ہم اپنے طور پر اختیار کر لیں شنانچہ ان معنوں میں ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکے اس ملک میں ہم کچھ طبقات کے مسلسل غلام رہے علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا ہے اور مسلمان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ کشتہ پیریوں سلطانیوں ملائی ہے یعنی ایک طرف یہ ان لوگوں کا غلامی کا کشتہ بن گیا ہے جنہوں نے اس پر سیاسی اقتدار حاصل کیا ایک وہ جمعلائیت جنہوں نے مذہبی تصورات کی غلامی میں اس قوم کو لے لیا اور ایک وہ مذہبی پیشواہ کی ایک اور شکل جو ہے وہ ہمارے ہاں روحانیت خانکہ پیری فقیری جس کے اندر لوگوں کو انسانوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ان معنوں میں ہم کبھی آزاد نہیں ہوئے آج بھی ہم کوئی مذہبی خیال اختیار نہیں کر سکتے جب تک اسے مور نہ اس پر لگی ہوئی ہو ان مذہبی پیشواہیت کی جو اس وقت رائج ہے ہمارے ہاں ہم پر بلاسفمی کا کیس بن جائے گا ہمیں مذہب بیزار قرار دے دیا جائے گا ہمیں مذہب دشمن قرار دے دیا جائے گا تو ان معنوں میں ہم کمی آزاد نہیں ہوئے اس لیے آج بھی ہمیں آزادی کی جنگ لڑنے کی ضرورت ہے جس پر وہ سماجی قوتیں جنہوں نے ہمارے کال آف فیل ہمارے افکار ہمارے کردار پر اپنے اپنے طرح کی قدرنیں لگائی ہوئی ہیں ہمیں ان سے آزادی چاہیے اس کے لیے سماجی سطح پر ایک سوشل مومنٹ کی ضرورت ہے بدقسمتی سے یہ پاکستان میں کبھی برپا نہیں ہوئی کچھ لوگ جن کو ہم لبرلز کہتے ہیں وہ اگرچہ ان طریقوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر ایک اور طرح کا مذہب بیزار تصور جب دیتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ایک مذہبی پشوائیت کی غلامی سے نکل کر کوئی ایک لبرل پشوائیت کی غلامی میں جا رہے ہیں تو لبرل ہونے کا مطلب اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ لبرلزیشن آف سوسائٹی لوگوں کو یہ آزادی حاصل ہو کہ وہ نہ تو اس فکر کے تابعے ہو نہ اس فکر کے تابعے ہو بلکہ انہیں یہ حق ہو کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کا ایک سکیلٹن مذہبی ہو تو ان کو یہ حق مل جانا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ مذہبی نہ ہو تو انہیں بھی اس کا حق مل جانا چاہیے لیکن ہم ان پر کسی خاص خیال کا کسی خاص فکر کی ان پر حکمرانی نہ ہو تیسرے معنی میں یہ ہیں کہ دنیا کی اندر جو نیا ایک سیاسی نظم قائم ہوا ہے خاص طور پر اقوامتحدہ کے قائم ہونے کے بعد اس کی اندر چھوٹی قومیں جو ہیں وہ پوری طرح سے آزاد نہیں ہیں بلکہ ان پر مختلف مالیاتی اداروں کی عالمی سطح پر جو ہیں ان کی پوری طرح سے دسترس ہے پاکستان بھی آج آئی ایم ایف سے اگر کوئی معایدہ نہیں کرتا تو دنیا پر معاشی عمل کے دروازے اس پر نہیں کھلتے آج ہم سے کہا جا رہا ہے دنیا کی مختلف مبالک ہم سے یہ کہتے ہیں معاشی اداری یہ کہتے ہیں کہ پہلے آئی ایم ایف سے ڈیل کرو اس کے بعد ہمارے پاس آو گویا ہم ایک اندیکھی غلامی میں مبتلا ہے جس میں بڑی قوتوں کی غلامی ہے یہ وہ غلامی ہے جس سے نکلنے کی ضرورت ہے لیکن میں آپ جز کروں کہ یہ غلامی ناروں سے نہیں نکالا جا سکتا ہے اس کے لیے خود انحصاری کا ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے وہ ایک گریجول عمل ہے جب تک ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر خوشحال نہیں بنائیں گے معاشی طور پر خود مختار نہیں بنائیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر اس قابل نہیں بنائیں گے کہ آئی ایم ایف کی کرزوں سے بے نیاز ہو کر اپنی معاشی حکمتی عملی اپنا بجڑ بنا سکیں اس وقت تک ہم اس غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے ہمارے ہاں سیاسی رہنماء بدقسمتی سے امریکہ سے غلامی اور آئی ایم ایف سے غلامی کی تصورات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہے کوئی حکومت اس ملک میں ایسی نہیں آئی جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ کیا کوئی حکومت ایسی نہیں آئی جس نے خود کو آئی ایم ایف سے الگ کر کے اس ملک کی کوئی معاشی پالیسی بنانے کی کوشش کی ہو آج بھی لوگ ایک طرف امریکہ سے غلامی کا نعرہ لگاتے ہیں دوسری طرف امریکہ میں اپنے حق پر لوبینگ کرتے ہیں کہ امریکہ ان کے بارے میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو جائے اس طریقے سے آپ امریکی غلامی سے آئی ایم ایف کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے اس کی ایک ہی شکل ہے کہ معاشی طور پر اپنے آپ کو اتنا طوانہ بنا دیا جائے کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور آپ کو اپنا بجٹ بنانے کے لیے آئی ایم ایف کی مدد کی ضرورت نہ ہو یہ ایک تدریجی عمل ہے گریجول ہوگا اور وقت گزرنے کے ساتھ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سماجی آزادی کی تحریک اٹھائی جائے اس ملک کی ملائیت اس ملک کی پیریت اس ملک کے دیگر جو جاگردارانہ نظام ہے وہ قوتیں سماجی سطح پر جو لوگوں کے کال اور فیل کے بارے میں فیصلے کرتی ہیں اور لوگوں کو آزادی نہیں دیتی ان سے آزاد ہونے کے ضرورت ہے سماجی سطح پر آزادی کی ایک تحریک جس میں لوگوں کے کوئی حق حاصل ہو جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اظہار میں آزاد ہوں اپنے روجانات کے تحت کام کر سکیں اور گویا اس سوسائٹی میں پوری پوٹینشل کے ساتھ زندہ رہ سکیں جو قدرتی ان کو دیا ہے اور جس کے اظہار پر لوگوں نے قدرنے لگا رکھی ہیں تو اس آزادی کے لیے آج عظم کیجئے کہ ہمیں اپنی جدوجہت کرنے